اسلام علیکم my youtube family and friends welcome to sumi kitchen آج میں آپ لوگ کو بنانا سکھاؤں گی muttern روگنی کورما جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ میں اتنا ہی اچھا ہے اور یہ بہت ہی جلدی اور جھٹ بٹ بننے والا ہے اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے لے لیا ہے muttern 700 گرام دھنیا پاودر جو ہے اس میں جائے گا 2 ٹیبل سپون فرائیڈ اونین اس میں جائے گا 150 گرام اوائل جو ہے اس میں جائے گا ایک پاؤ یوگرٹ اس میں جائے گی 100 گرام ہریل ایچی چار سینیمن سٹکس دو لونگ چار ادر جنجر گالک پیس 2 ٹیبل سپون سولٹ اس میں جائے گا 10 گرام 10 گرام اور جو ہے ریڈ پیپر جائے گی 1 ٹیبل سپون اس کے اب میں کیا کروں گی میں پین رکھ لوں گی ٹھیک ہے اور پین رکھنے کے بعد میں اس میں اوائل ایٹ کروں گی اوائل ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی اور کارڈیمن ٹھیک ہے الائچی اور ساتھی میں اس میں لونگ ڈال کے اس کو تھوڑا سا جو ہے میں بھونوں گی کہ اتنا کہ مجھے اچھی طرح لونگ اور آپ کو ہری الائچی کی خوشبوں آنی شروع ہو جائے ٹھیک ہے پھر میں کیا کروں گی اس کے اندر میں گوشت ایٹ کر دوں گی گوشت ایٹ کر کے میں اس میں کو فرائی کروں گی ٹھیک ہے گوشت ایٹ کر کے فرائی کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گوشت جب ہم لوگ بناتے ہیں تو اس کی بوٹی اگر ہم فرائی کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا گوشت ٹوٹے گا نہیں گوشت ویسے ہی اپنی شیپ میں رہے گا ٹھیک ہے اور آئیل زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پریشانہ ہوئیے گا کہ آئیل بہت زیادہ ہے آئیل بلکل ٹھیک ہے آئیل اسے کم نہ کیجئے گا اب میں کیا کروں گی اس میں گوشت ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور گوشت ایٹ کر کے میں اس کو فرائی کروں گی تھوڑا سا میں اس کو دو سے تین منٹ فرائی کروں گی پھر میں اس کے اندر کیا کروں گی جنجر گرلک پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا پھر فرائے کروں گی اور پھر میں اس کے اندر دھنیا پاوڈر اور چلی پاوڈر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے میں جو ہوں دو سے تین مند کے لیے پھر دوبارہ بھونوں گی تاکہ جو ہے لال مرچ کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ابھی میں نے اس کے اندر جو ہے ہم نے صرف یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے سولٹ یوگرٹ اینڈ فرائیڈ ڈونین ہم ابھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ میں اس کے اندر پانی نہیں ڈالوں گی میں اس کے اندر سٹوک ڈالوں گی میں کہہ کرتی ہوں کہ جب میں گوشت ویرہ بوایل کرتی ہوں تو جو سٹوک ہوتا ہے وہ میں پھینکتی نہیں ہوں اس کو میں سیف کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اپا سٹوک اویلیبیل ہے آپ لوگ اس میں سٹوک ایڈ کیجئے گا نہیں تو آپ لوگ پانی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے میرے گوشت کو جو ہے فرائے ہوتے ہوئے میں نے اس کے اندھر جنجرögالک پیس ڈال دیا اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی ٹھیک ہے ایک منٹ کے لیے میں اس کو بھونوں گی اور پھر میں اس کے اندھر جو ہوں آہ کے پیپر اور جو ہے کویرینڈر پاوڈر وہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے میں جو ہوں بھونوں ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر میں اس کے اندر سٹوک ایڈ کر دوں گی اگر آپ لوگے بس ٹوک ایویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ٹھیک ہے تاکہ جو جنجر گارلک کا جو کچھا پنا وہ ختم ہو جائے دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گیا ہمیں اس کے اندر ریڈ پیپر اور کورینڈر پاورڈر ڈال کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید بھونوں گی اور پھر میں اس کے اندر سٹوک ایڈ کر دوں گی بیسکلی ہم نے لال مرچوں کا جو کچھا پینا وہ ختم کرنا تھا کہ لال مرچوں جب یہ ریڈی ہو جائے تو لال مرچے کچھی نہ رہ جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مجھے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں بھونتے ہوئے اب میں کیا کروں گی اب میں اس کے اندر جو ہوں سٹوک ایڈ کر دوں گی ایز ریکوائیڈ جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا ٹھیک ہے سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے زیادہ ٹائم لیتا ہے اور سمٹیم گوشت کم ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے گلے میں یہ گوشت کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس حساب سے اس کو ٹائم دیں میں اس کو 30 to 40 مinteز دوں گی آپ بدیا ہے اس کو کھول کے ٹھیک ہے چیک کر لیں کہ آپ کا گوشت میں پکیا یا نہیں پکا اب میں اس کو کور کر دوں گے ایک دنچ دفع میں اس کو میکس کروں گا اور میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی 30 to 40 مinteز کے لیے جب تک کہ ہمساری گوشت سے غرر جائے میں نے آپ کو ٹائم بتایا میں جو ہے گوشت جارے جاتا ہے یہ دیکھیں میرا گوشت اچھی طرح سے جو ہے یہ گل گیا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر میں سالٹ یوگرٹ اور فرائیڈ اونین جو کہ میں نے چوب کر کے رکھے ہوئے ٹھیک ہے میں وہ ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس ٹیچ پہ آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے یوگرٹ کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اتنا ہی چاہیے تو میں اتنی ہی رکھوں گی میں اس میں اور یوگرٹ ایڈ نہیں کروں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی ٹھیک ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ جو ہے اس میں اچھا سا آئل جو ہے آج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا زبدست سا جو ہے بٹن روگنی کورما ریڈی ہے میں اس کو ایک منٹ تک اور بھونوں گی پھر میں اس کو ڈیش آٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ لوگ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا شیر مال کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے آپ لوگ اس کو اس کے ساتھ کھائیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگے اب میں اس کو باؤل میں نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو باؤل میں نکال لیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر جو ہے فریش دھنیا ٹھیک ہے یہ ڈالوں گی اور میں نے جولین جو ہے کٹ کی ہوئی ہے ادرگ وہ میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں اس کو بہت تھوڑا سا گھرم مسالہ ایڈ کروں گی جس فلیور کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو گرین چلیز ڈالنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا مٹن روگنی کورما تیار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگے